بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیوٹری ٹپس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں میں اکثر جلن رہتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھوں پیروں میں آگ لگی ہوئی ہے ہاتھ پاؤں کی جلن ایک عام مرض ہے جو مرد اور خواتین دونوں میں پایا جاتا ہے اکثر خواتین کو یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلموں سے آگ نکل رہی ہے اس مرض کے لئے آج میں جو نسخیں بتا رہی ہوں وہ نہائیت ہی کار آمد اور آزمودہ ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ہاتھ اور پیروں میں جلن کی دو بڑی وجو ہاتھ ہیں جن میں ایک تو اسابی کمزوری ہے اور دوسری بڑی وجہ شگر کی بیماری ہے اگر آپ کو پیروں اور ہاتھوں میں جلن کی شکایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ اسابی کمزوری کا شکار ہیں یا پھر شگر جیسی بیماری آپ کو لاحق ہے اگر آپ کو اسابی کمزوری کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں جلنے کی شکایت ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے اسابی کمزوری کا علاج کروائیں اور اگر یہ جلن شگر کی وجہ سے ہے تو آپ کو اپنی شگر کو کنٹرول کرنا ہوگا اس کے ساتھ آپ کے لئے مفید اور دیسی آزمودہ نسخے حاضر ہیں جن کے استعمال سے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی شگر میں اپنی انسولین پقائدگی سے کھائیں اور ایک ہی بار زیادہ کھانا کھانے سے بہتر ہے تھوڑا تھوڑا کر کے چار پانچ مرتبہ کھا لیں اسابی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ اٹینشن، ڈپریشن، بازاری تلی ہوئی غزاؤں کا استعمال اور اس کے علاوہ سگرن نوشی اور شراب نوشی شامل ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں فروٹ اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ہاتھوں اور پیروں کی جلن ختم کرنے کے لیے ایک قطو لے لیں اس کے دو ٹکڑے کر لیں اب دونوں ٹکڑوں کو ہاتھوں اور پیروں کے تلووں اور ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر ملیں کچھ دیر مساج کریں پھر چھوڑ دیں انشاءاللہ چند بار کے استعمال سے ہی آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کو خوشک رکھیں پیروں میں کچھ دیر کے لیے جوتا اتار کر پسینہ خوشک کریں اور کارٹن کے موزے استعمال کریں ورزش کرنے سے بھی پیروں کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ جلتے ہیں تو انہیں دس منٹ کے لیے تھنڈے پانی میں ڈبو دیں جلن ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ نیم گرم پانی میں نمک ٹال کر ہاتھ پاؤں دبونے سے بھی جلن ختم ہو جاتی ہے سرسوں کے تیل کی مالش بھی جلن ختم کرتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو خطرناک امراض سے محفوظ رکھیں آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دیچھے دیئے گے کمنٹس بوکس میں کمنٹ کریں اجازت چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی